اسلام علیکم dear audit students i hope کہ اب آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے اپنے exam کو تیار کر لیا ہوگا آپ لوگوں نے تمام areas کو cover کر لیا ہوگا تمام standards کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا well knowledge ایک طرف but بہت سارے بچے ایک چیز کو lag کرتے ہیں that is کہ وہ جب exam دینے کے لیے جا رہے ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں knowledge تو آپ لوگوں نے acquired کر لی بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں نے چار مہینے پانچ مہینے تمام چیزوں کو دیکھا test وغیرہ دیئے آپ لوگوں نے proper study کی آپ لوگوں نے standards کو observe کیا past papers کیے ساری چیزیں ایک طرف ایک چیز جو کہ آپ لوگ اکثر miss کر جاتے ہیں that is کہ before the paper کیا کرنا چاہیے اور during the paper کیا کرنا چاہیے well آئیے اسی بات کو ہم لوگ ذرا reassess کرتے ہیں اس کو analyze کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو properly کرنی چاہیے well for the starters before the paper اب آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے you should take a good breakfast before going in the eye care paper اور breakfast میری یہ مراد نہیں ہے کہ آپ لوگ بہت heavy ناشتہ کر کے چلے ہے ایک لائٹ سا ناشتہ ہو اپنے سیٹ پہ جا کے بیٹھ جانا ہے اور اپنے مطابق اپنی چیز کو adjust کرنا ہے تاکہ exam کے اندر لکھتے time آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل لازمی رکھئے گا آئی کے بھی پروائیڈ کرتا آپ کو water bottle but on a very safer side آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ایک کم سے کم پانی کی بوتل carry کریں جو کہ آپ کو hydrated رکھیں throughout the session اب how to spend the 15 minutes time reading time کو کیسے لے کے چلیں اس کے لئے جناب ہمارے پاس بہت سارے methods ہیں سب سے پہلے جب آپ کے پاس exam paper آئے گا تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ paper کو اٹھایا اور اٹھا کے سارا پڑھنا شروع کر دیا یا ایک ایک سوال کو دیکھ رہے ہیں نہیں آپ نے skim کرتے جانا ہے first 15 minutes are ideal اگر آپ وہ 15 minutes ضائع کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ planning سے بالکل out ہو گئے اس وقت آپ کو 15 minutes کی جو strategy ہے وہ نظر آ رہی ہوگی کہ during reading time آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھ نیا requirements کہ کون سا سوال کس area سے icap test کر رہا ہے سوال کو پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے requirements دیکھتا جانا ہے اور یہ analyze کرتا جانا ہے جو بھی آپ کی تیار ہے panic نہیں ہو بڑے سوالوں کو دیکھ لوجیکل سوالوں کو دیکھیں بلکل بھی start میں آپ لوگ نے panic ہر گز نہیں ہو جو چیزیں آپ کو مشکل لگ رہی ہیں ان کو side پہ underline کر sequence دیکھیں کہ آپ نے کون سا سوال پہلے کرنا ہے سوال بعد میں کرنا ہے sequence کے اوپر ابھی ہم مزید بات بھی کریں گے اس کے بعد ایک plan کرنا کام کس طرح کریں گے recent دو یا تین attempts اٹھائیں اور ان کو solve کریں اس plan کے مطابق جو بلان میں بھی آپ کے ساتھ discuss کرنے والا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگ آسانی سے پہلے گھنٹے میں 35 سے 40 marks easy دھون کے secure کر لیں گے lead pencil لگر آپ کو allow کرتا ہے اس وقت exam center میں تو آپ use کریں تاکہ آپ کو بتاؤ کہ کون سا area آپ نے شروع میں highlight کر لیا تھا کہ یہ آسان ہے اور ہر سوال کو دیکھیں یہاں پہ بچوں کی ایک میتھ ہوتی ہے جناب ہم لوگ 1.8 کے ساتھ ہر سوال کو لے 1.8 سے کہہ مراد ہے 1.8 منٹس دیں ہر سوال کے ایک نمبر کو یہ نہیں کرتا کیونکہ exam میں دو طرح سوال ہوں ایک وہ سوال ہو جو کہ آپ کو آتا ہو گا اور وہ سوال ہو گا اور آپ لوگ نے سوچ ہو گا اس کو میں end پہ کروں گا اب وہ سوال جو مشکل ہے آپ کو نہیں آتا وہ آپ کو تائم تو دے رہے تو کیوں نہ وہ ٹائم ان سوالوں بھی لگائے جائے جو کہ آسان ہے اور آپ کو آتے ہیں تو جو 1.8 ویڈ فیکٹر ہے آپ لوگوں نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ فاؤلو نہیں کرنا جو سوال آپ کو آتا ہے اس easy question میں 80 to 90 percent تک marks کو grab out کر لیں well these are some techniques جو کہ آپ کو پتا ہونی چاہیے before the paper and during the reading time